اولاد کے حوالے سے تین چار عمال میں نے پہلے بھی بتائے ہیں وہ آرزو اور تلاش چینل پہ پڑے ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور پر جو کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لو حضرت صاحب ہم نے قرآن نہیں پڑھ یعنی آسان سے آسان عمل بتاتا ہوں اور میری کوشش ہی ہوتی ہے میں تیسویں سپارے سے باہر نہ نکلوں کون سے سپارے سے تیسویں سپارے سے تیسویں سپارے کی بھی چھوٹی صورتیں یا کوئی آئیت مبارکہ کہ کوئی عذر نہ رہے بہانہ نہ رہے کوئی محروم نہ رہے پہزان سے لیکن جو عمل بتاتے ہیں اس پر کچھ خاص طبقہ ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے حضرت صاحب میں نے سورہ تین کا عمل بتایا حضرت صاحب ہمیں یہ صورت نہیں آتی سورہ تارک کا عمل بتایا ہے آخری تین آیات کا عمل بتایا اس کے اوپر بھی حضرت صاحب یہ ہمیں تین آیات جو وہ نہیں آتی ہیں گانا کہو سناؤ تو ہر بندہ دوسرا بندہ سنانے کے لئے تیار ہو جائے گا لطیفہ سنانے کے لئے تیار ہے ٹک ٹاک کے لئے تیار ہے بھئی یہ تین آیات ہیں یوں ان کا سکرین شاٹ لے کے یا نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے موبائل پہ راگ دو چار دفعہ دے کے پڑھئے یاد ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم طویز دھاگے کے کڑیوں کے اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے ہمیں کوئی بنی پتائی حضرت صاحب چیز دیں اور پانی کا گھونٹ لیں تھک کندر ہو تو اللہ والو اگر ایسے ہی ہونا ہوتا تو اللہ تمہارے حالات یہ کرتا اللہ تمہیں قرآن پہ تو لے کے آنا چاہتا ہے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے تب ہی تو اللہ نے یہ حالات بیجے تب ہی تو اللہ نے یہ حالات بیجے تو اللہ والو آج میں جو عمل بتا رہا ہوں وہ یہ پہلی بات تو یہ ہے میں ہوں یا آپ ہوں جو حضرات بھی صاحب اولاد بیٹھے ہیں آج کل جتنے ماں بار اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بیان نہیں کیا جا سکتا میں نے تھوڑا دن پہلے بھی بیان پہ یہ بات ارز کی تھی کہ پہلے کچھ حالات ایسے تھے کہ ہم ماں باپ کو ڈان ڈپڈ کرتے تھے کیا کرتے تھے ڈان ڈپڈ کرتے تھے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے آپ تربیت کرو کیوں تربیت نہیں کی وغیرہ وغیرہ یہ ماں باپ کو کوش دیتے تاکہ ان کو جنجوڑے ان کا ضمیر جاگے کوئی غیرت کھائیں اولاد کو سنبھالیں اللہ والو اب وہ حالات ہیں کہ ماں باپ تربیت کرنا بھی جاتے ہیں وہ آجز ہو گئے ہیں وہ آجز ہو گئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں جو بچہ سکول پڑھتا ہے جس طرح میرے بچے یا آپ کے بچے سکولوں میں جاتے ہیں سات بچے کا بچہ نکلا ہوا ہے وہ گھر آتا ہے ڈائی بجے تین بجے تو جو ہے کتنے بجے بچہ بچہ گھر سے نکلا ہے سات بجے کتنے بجے واپس آئے گا ڈائی بجے تین بجے واپس آئے اب بچہ گھر واپس آیا ہے اس بچارے نے وہ یونی فارم بھی نہیں اتا رہی ٹھیک ہے اُدھر سے اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا ہے یا گھر میں کوئی ٹوشن والا ہے گھر میں اگر آپ نے ٹیوٹر لگایا ہے اس کا ٹائم ہو گیا ہے اب سب میرے بچے ہیں وہ ڈائی تین بجے آتے ہیں تین بجے پورے کاری ساب آ جاتے ہیں تین بجے کاری ساب آ جاتے ہیں ساڑھے چار بجے کے قریب کاری ساب جاتے ہیں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اب وہ نینز کبھی یوں ہو رہے ہیں کبھی یوں ہو رہے ہیں ماں سے کچھ کھانے پینے کو کھا ہے وہ کھایا ہے ساتھ ہی پڑھانے والا استاد جب وہ آ جاتا ہے دوسرے پڑھے اکیڈمی میں جانا ہے اس کا اکیڈمی کا ٹائم ہو جاتا ہے اب انہوں نے پڑھ کے فارغ ہونے رات کو دس بجے ساڑھے دس بجے جو ہی وہ فارغ ہوتے ہیں تو میں پکڑ لیتا ہوں کہ میرا ٹائم ہو جاتا ہے بتاؤ جو میں ان کو آدھا پونہ گھنٹہ پینتیس منٹ سے پچاس منٹ روزانہ دیتا ہوں اس وقت ان کی ذہنی کرفیت بچوں کی کیا ہو یعنی سار صبح کے وہ جاگ رہے ہیں تو وہ یہ کہیں گے نا ہم یہ پڑھیں جلد جلد ہی ہماری بابا سے جان چھوٹیں اب وہ گیارہ بجے سبہ گیارہ بجے میرے کمرے سے جاتے ہیں اٹھ گئے اب اس کے بعد آپ خود تصور کریں میرے جیسا بڑا بندہ بھی ہو آپ بھی ہوں تو بچے کے پلے کیا رہ جا وہ جا کے تھوڑا بہت سبہ سکول کا کوئی دیکھتے ہیں کتابیں وہاں پڑھی ہوئی ہیں یونی فارم وہاں پڑھی ہوئی ہے کوئی وہاں سویا ہوئے ہیں یعنی انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ میں نے صبح کی تیاری بھی کر نہیں ہے اب آپ اللہ اللہ دیکھو اب یہ میں نے سارا نقشہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے میں جو جس بات کی طرح لے گی آنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ ساری میں نے منظر کشی کی ہے اب میرا بچہ ہے اس نے مجھے کتنا وقت دیا ہے پینتیس منٹ چالیس منٹ پچاس منٹ اس کو میری صوبت مل رہی ہے پچاس منٹ کی تو بکیا جو بیس بائیس گھنٹے کی صوبت ہے وہ کونسی ہے اس میں کچھ وقت سونے کیا وہ نکال دو باقی پندرہ گھنٹے چودہ گھنٹے سونہ گھنٹے کی صوبت کیا ہے فی زمانہ جو کچھ ہو رہا ہے جو سکول میں ہو رہا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے تیچر پڑھانے کے لیے آ رہا ہے کہ وہ بے نمازی ہے اساتذہ جو اکیڈمی میں سکولوں میں پڑھا رہے ہیں نننوے فیصد بے نمازی نننوے فیصد میرے حضور کی شریعت کے غدار جن کو دیکھے کہ مسلمانی نہیں کہہ سکتا وہ استاد ان کو پڑھا رہے ہیں ان کی صوبت کا اثر بچوں میں آ رہا ہے پھر ٹوشن پڑھانے والے پھر ٹوشن پڑھانے والے جب بچے نے ایسے لوگوں کی صوبت میں رہنا ہے تو ماں باپ کی تیس پین تیس منٹ چالیس منٹ پچاس منٹ ایک گھنڈے کی صوبت کیا گل کھلا دے گی کیا کر دے گی وہ تو بچہ یہی کہے آپ ٹوکیں گے وہ کہے کہ نیچر نے کہا کستانی نے یہ کہا یہ ایسے نہیں یہ ایسے کرتے ہیں تو آپ بچوں کو کتنی کی صوبت دیں گے کیا کر لیں گے آپ فلاولو یہ وہ دور ہے جس میں ماں باپ بھی بیباس ہو گیا آپ دیکھیں سکول کسی سکول میں ڈالتے ہیں کوئی نماز کا ہے تمام نہیں اب ہم اپنے سکولوں میں پڑے ہیں تو سب سے پہلے صبح کیا ہوتی تھی دعا ہوتی تھی پریر ہوتی تھی سب سے سارا سکول کٹھا ہو رہا ہے اس میں قومی طرح بھی ہے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی بھی ناش گریب ہوتی تھی پھر کوئی نہ اس کے بعد بھی قومی طرح نہ ہوتا تھا بھی متصر سی دعا ہوتی تھی پھر ہم وہاں سے اپنے سکولوں کے کلاس رومز کے اندر چلے جاتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہوا اب یہ ساری دونکے ختم ہو اسلامیت ختم ہو سب کچھ ختم ہو گیا اب تو بچے جاتے ہیں موبائل کے اوپر گاڑیوں کے اوپر گاڑی میں بیٹھے ہیں باپ چھوڑنے جا رہا ہے ڈرائیور چھوڑنے جا رہا ہے وہ پیچھے موبائل پہ پبجی پہ لگے ہو ہیں سکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ہر سکول کے اندر وائی فائی ہے بچے اس پہ لگے ہو ہیں موبائل ساتھ لے کر گئے ہو تو اللہ والو اب آپ بتائیں کہ آپ اگر دیندار بھی ہیں میری جگہ پہ بھی ہیں آپ اپنے بچوں کو کیا کرنے اس لیے یہ میں نے ساری منظر کشی کی ہے کہ یہ نہیں آپ سمجھے کہ مجھے آپ کے دکھ کا احساس نہیں ہے میں بھی اسی دکھ میں شامل ہوں میں بھی اسی تکلیف میں ہوں میں بھی اسی پریشانی میں ہوں جیسے آپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں میں آپ کی اولاد کے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا گئے ہوں کہ اللہ میرے بس کی بات نہیں دی بھی تُو نے ہے حفاظت بھی تُو نے کرنی اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں رہ گئی ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بچہ گھر ہو ہمارے سامنے ہو وہ کو اچھا برا کرے ہماری نظر ہو ہم ذمہ دار بھی ہیں جب بچے ہی ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں تو ہم وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے سمجھ نہیں سکتے اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ سکولوں سے ہٹا کے گھر بٹھا لیں کیا یہ کر سکتے یہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ میں نے اس بے بسی کے دور میں جب انسان بے بس ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ کی مدد آکے رہتی ہے اس کے لیے میں آسان عمل بتا رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن پڑے ہوئے ہیں وہ یہ عمل نہیں کر سکتے سب کر سکتے ہیں لیکن اس عمل کو بتانے کا ذریعہ کون سے لوگ بنے ہیں ہڈرام قسم کے کون سے لوگ ہڈرام جنہوں نے کہا تھی جو مرضی حضرت صاحب کر لو ہم نے نہیں پڑھنا ہمیں کوئی پڑی دو کوئی تمیز دو کوئی گلے میں ڈالنے والا تو اللہ میں نے اتنا آسان عمل ہے علیف بولو علیف لام می اس کو نہیں آتا آتا ہے تھوڑی سی ساتھ شرم بھی آئی ہے کہ صرف یہ ہی آتا ہے نہیں علیف بولو علیف لام می یہ آگیا ہے شرم کس کس کو آئی ہے نہیں آئی دوبارہ دوہرہ آئی ہے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والو اب اس سے مختصر میرے پاس کئی شہر نہیں اس سے مختصر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے یہ طویز سے بھی آسان ہے جس طرح میں نے بولا ہے ایسے ہی آپ نے لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے علیف علیف لام می جوڑ کے نہیں لکھنا علیف لام می جس طرح قرآن میں ہوتا ہے ایسے جوڑ کے نہیں لکھنا ایسے لکھنا ہے علیف لام می اپنا بچہ ہے گھر کا ملازم ہے نہ فرمان ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھتا سکول جانا ہے آپ کو فکر رہتی ہے کہ وہاں یہ گندی صوبت میں جائے گا یا آنے جانے میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے بچہ خیر سے جائے خیر سے آئے جب بچہ سکول جانے لگے تو اس کے ماتھے اگر پر اپنی شہادت کی ہمولی سے یہ پہلی ہمولی سے لکھو اللہ والو یہ تین حرف لکھ کے بچے کو آپ کلب کے اندر بھی بیچ دوگے اللہ ہی حفاظت کر کے دکھائے گا میں نے مسجد نہیں بولا شاید آپ نے سنا نہیں ہے میں نے سکول مسجد نہیں بولا میں نے کہا لفظ بولا ہے کلب بوجھا بولا ہے آپ یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گندی زی گندی جگہ پہ بچھرا جائے گا یہ جو اسم عاظم ہے یہ ہی حفاظت کر کے دکھائے گا کیوں اس کے اندر روحانیت ہے یہ کڑا ہے روحانیت کا جس کو ہم حسار کہتے ہیں عملیات کے زبان میں کڑا کہتے ہیں جب آپ نے بچے کے ماتے پیشانی کے اوپر لکھ دیا علی لام اور می یہ تین حروف لکھ دیئے اب شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا پھر کوئی شخص ایسی غلط بات کر رہا ہے یا محول کا اثر ہے یہ جو کڑا روحانی دے دیا ہم نے حسار بچے کا کار دیا ہے اب یہ محول کا جو برا اثر ہے یہ بچے کی شخصیت کو متاثر نہیں کر سکتا اب آپ نے صبح بچے کو اپنے بچے ہیں ایک بچے ہیں دو بچے ہیں تین بچے ہیں جب سکول جانے لگے تو آپ بچوں کے ماتھیں پہ لکھو علی لام مین بیٹی ہے علی لام مین پھر دوسری بیٹی ہے علی لام مین یا اللہ تیرے سبور دے حس بھی اللہ اللہ کے سبور دے کر کے بیٹو صبح لکھا ہوگا تو شان تک بچے اس کڑے کی اندر رہیں گے روحانی حسار کی اندر رہیں گے شان کو لکھا ہوگا تو صبح تک اللہ ہی حفاظل کر کے دکھائے گا اسی طرح وہ بچے بڑی عمر کے بھی اس میں ہو ساتے ہیں اس طرح نوجوان یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رات کو وہ مریض یا بچے بیٹھے ہیں نوجوان یا بڑے عمر کے میری عمر کے بھی لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں یہ ہمارے سینے پہ رات سوئے میں دباؤ پڑتا ہے اور ہمارا سانس بند ہوگی ہم ہل نہیں پا رہے تھے یہ جادو کی علامات پہ جو میں نے بیان کیا وہاں سے سن لیں کلاش چینل سے یہ جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ جب شیادین جنات حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جسم کو جکڑ دیتے ہیں ایسی کوئی قفیت ہو کسی کے ساتھ اس طرح نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ان کو بار بار احتلام ہوتا ہو جس طرح آج کل گندہ محول ہے بار بار احتلام ہو جاتا ہو اس طرح بیٹیاں بچییں بیٹھتی ہوئی ہیں بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی خواتین یا سوشل میڈیا پہ کوئی سنیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ میرے ساتھ جنات جو ہے ہم بستری کرتے ہیں ایسے ہی بین ہیں جیسے میاں بیوی کرتے ہیں کسی کے ساتھ یہ بیلا مسئلہ ہو اسی طرح بعض عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے کچھ ایسے خواب ان کو شیادین خواب میں آتے ہیں تو وہ اسی طرح فارغ ہوتی ہیں جیسے وہ اپنے خامد کے ساتھ ہم بستری میں فارغ ہوتی ہیں اسی طرح اس کا اُلٹ ہے کہ مرد حضرات ہیں کہ بار بار گندے جو مناظر جو ہے وہ شیادین نے دکھائے اس سے کیا ہوا کہ جن سی کمزوری ہوتی گئی اس طرح کے کسی بھی طرح کے مسئلے ہوں پھر ڈرونے خواب آتے ہیں بچہ ہے رات کو خواب دیکھ ہڑھا رکے اٹھے گیا رونا شروع کر دیا بچے بڑا ہوئے ہماری عمر کا ہے اس کو ڈرونے خواب آتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا وہ اس طرح بچہ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بعض بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کا سوئے میں پشاپ نکل جاتا ہے بچے بستر پر جو پشاپ کر دے دیں چھ سات سال آٹھ سال کی عمر کے بھی ہے اس طرح کا نوولو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو جب آپ اپنے اس بچے کے اوپر جتنے بھی وہ عمر کا ہے ماتھے پر لکھے دیں کہ علی لام اور می اللہ ہر طرح کی بلا سے اس کے حفاظت فرمائے گا صرف یہ عمل سکول بیجنے کے لیے نہیں ہے گھر میں جو میں نے موٹی موٹی باتیں کی ہیں ان سارے کاموں کے لیے بھی یہ عمل ہے کیوں حضرت اس سے آسان کوئی عمل ہے یہ میم لام سائیڈ پر کر کے صرف علی نکام چلا آ رہی ہے اچھا چلو خیر ہے کہتے ہیں جی نہیں ہے ہمیں بہت شرم آئی ہے اب علی لام می ملہ ہم ضرور کریں گے دیسری بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف بچوں کے لیے نہیں ہے میں نے ابھی کہا کہ یہ عمل بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی ہے پھر یہ عمل میرے آپ کے لیے بھی ہے اپنے اونگلی سے خود اپنے ماتھے پہ لکھو علی لام می یہ اب آپ کا حسار ہو گیا ہے بزار میں بیٹھو چاہے ہیرہ منڈی کے اندر بیٹھو بزار حسن میں جا کے بیٹھو کلپ میں بیٹھو کسی گھندی جگہ پہ بھی آپ کی مجبوری بانے کے لیے جانا وہاں بھی جاؤ انشاءاللہ اللہ پاک اسے روحانی کڑے کے صدقے حسار کے صدقے اللہ آپ کی بری صحبت سے حفاظت فرمائے گا بری اثرات سے حفاظت فرمائے گا جادو کے وار سے حفاظت فرمائے گا نظر بد کے وار سے حفاظت فرمائے گا حسرت کی نظر سے حفاظت فرمائے گا یہ نہیں ہے میں نے بات شروع گئی تھی پچوں سے تو یہ عمل ہر انسان ہر مسلمان کر سکتا ہے کسی بھی بوک امر کا گھر سے نکلے دکان پہ جا رہے ہیں دفتر میں جا رہے ہیں کیا لکھیں گے علی لام یہ باتیں ہوگئے پھر یہ عمل گھر میں چوریاں ہوتی گھر کے گیٹ کے اوپر یا گھر کا دروازہ ہے جو ٹی وی لائن میں کھلتا ہے راہ سونے سے پہلے اس پہ لکھ دو علی ف لام میم دن چڑھتے تک اللہ اس گھر کے حفاظت فرمائے گا اللہ اس گھر کی حفاظت فرمائے گا صبح آپ گھر کا دروازہ بند کر کے گیٹ پہ لکھ جاتے ہو علی ف لام میم شام تک کوئی کتہ بھی لی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو چاہے وہ جن ناد کی شکل میں ہو سمجھا آگلی بات جو جونس ابھی نمبر ہے گاڑی ہے آپ کے پاس مور سائیکل ہے کار ہے یا اور کئی بڑی گاڑی ہے پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی ہے اس پہ کیا لگانا ہے سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا آئے شرم آگئی ہے شمہ آگئی آنے ہے اب تو بیان سن سن کے شمہ آگئی ہے شکر ہے شرم آئی ہے سلنسر کے ساتھ کیا لگانا ہے کالا کپڑا پھر وہ گاڑی کے پیچے کھری لگانی ہے وہ پشاب والی لید والی کھری لگانی ہے یہ کر رہے ہیں گاڑی اللہ نے دی ہے مور سائیکل ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی بڑی گاڑی کو چلتی ہے آپ کی اس گاڑی کے اوپر لکھیں علیف لاامی صبح لکھیں گے شام تک اللہ کے حفاظت میں ہے شام کو لکھیں گے تو صبح تک اللہ کے حفاظت میں ہے بچے مور سائیکل پہ باہر جاتے ہیں ڈر لگتا ہے مور سائیکل سواری ایسی ہے آج کال آپ کو بتایا ایک تو ایکسیڈنٹ کا پھر ایک سٹریٹ کرائم کا ایک ڈر ہوتا ہے ایسے بڑی گاریں ہیں پہ نکلتے ہیں وہاں اتنا ڈر ہوتا ہے کہیں گاڑی کھڑی کوئی پتا نہیں ہوتا کسی وقت کوئی پسٹل لے کر آج آج کال گاڑی کا جو بونٹ ہے اس کو پڑھ لکھیں علی فلام میں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں حضرت صاحب میں لکھتا ہوں بیوی بڑا شک کر دی یہ پتہ نہیں یقیق رندے آئے یہ مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں آپ پریشان نہ ہوا کریں میں نبس بلکل ہاتھ میں رکھتا ہوں کسی وقت نہیں میں چیک کر سکتا ہوں بولتے بولتے بھی آپ پریشان ہو گاڑی صاحب میں صبح صبح کو لکھ رہا ہوں تو بیوی باہر آجے میرے تطویت پان دیا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں بیوی شکی ہے گاڑی میں بیٹھ گئے آپ گاڑی کے ڈیش بورٹ پہ لکھ دیں نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا گاڑی کا تصور کر کے بولنٹ پڑھ لکھ دے علی فلام میں اللہ پھر بھی وہ تصیر جو ہے وہ تجھے عطا فرمائے گا اور اگر کبھی آپ گھر سے چلے گے دفتر جا کے یاد آیا اوہو میں تو گھر کا حسار نہیں کر کے آیا پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں وہیں دفتر بیٹھے بیٹھے تصور کر کے لکھیں علی فلام میں بچوں کا حسار نہیں کر کے آئے دس بجے یاد آیا اوہو آج تو بچوں کا حسار ہی نہیں کیا بس بچے کہیں پہ بھی گئے ہیں سکول میں گئے ہیں خالہ کی طرف گئے ہیں چچی کی طرف گئے ہیں کہیں بھی بچے گئے ہوئے ہیں بس بچے یاد آئے تو ان کی شکلیں یاد کر کے ان کے ماتھے پہ لکھ دو علی فلامیم دکان بند کر کر آئے اور دکان کے شدر پہ لکھ دو علی فلامیم کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا نظام ہی حفاظت کر کے دکھائے گا اللہ کا نظام ہی حفاظت کر کے دکھائے گا آخری بات اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت صاحب یہ جو عمل آپ نے بتایا ہے اس کی تحصیر کا کوئی ایسا طریقہ بتائیں اور بڑھ جے میں گناہ گار آدمی ہوں میں اتنا پڑا نہیں ہوں میری روحانی تلی طاقت نہیں ہے تو کوئی اس کی تحصیر اور بڑھ جے پھر لگل اس کے دو کام آپ کرو ایک تو نفع یہ ہوگا کہ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا عمل کیا رہے گا آپ کے ہاتھ میں رہے گا دوسرا یہ ہے کہ جب یہ عمل کرو گے اس کی تحصیر آئے گی اس کا ریزرپ آپ کو ملے گا اسے انسان کا پھر ایمان بھی بنتا ہے عمل حاض میں رکھنے کیلئے کیا ہے کہ صبح و شان گیارہ مرتبہ آپ پڑھ ڈیا کریں علیف لامیم علیف لامیم یہ دو مد ہیں جب پڑھنا ہے پھر اس طریقے سے پڑھنا ہے علیف لامیم علیف لامیم سمجھ آگی بات گیارہ مرتبہ اس پہ کتنا مقت لگے گا ماشاءاللہ ڈیڑھ تو گھنٹہ لگ جئے گا ایک گھنٹہ دس منٹ گیارہ مرتبہ پڑھنے پہ فلاولو یہ گیارہ سیکنڈ کا کام بھی نہیں ہے تو یہ گیارہ سیکنڈ کا عمل صبح کرو گیارہ سیکنڈ کا یہ رات کو کرو کر کے اپنے گھر بار کا تصور کر کے پھونک مار دو پورا گھر روحانی طور پہ کڑے میں آ جائے گا حسار میں آ جائے گا آپ کو گیٹ میں جا کے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہے علیف لامیم علیف لامیم گیارہ مرتبہ پڑھ کے اولو آخر ایک بار دلدے پر جون سبھی پڑھو پڑھ کے اپنے گھر بار کا تصور کر لیں اگلی بات اب آپ یہاں بیٹھے ہیں اپنے گھر کا تصور کرنا ہے تو یہاں بیٹھ کے حسار کر لیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں بچے باہر کے ممالک میں رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے ماں باپ ان کا تصور کر کے حسار کر دیں اس طرح بچے سن رہے ہیں تو بچے جو ہے ان کی جہدادیں ماں باپ سب کچھ ادھر ہے انہوں نے یہ میری بات سنی ہے تو وہ وہاں بیٹھ کے ان کا تصور کر کے حسار کر لیں تو یہ اس طرح سے بھی اس عمل کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری بات جو تصیر بڑھانے والی ہے وہ کیا ہے آپ کے گھر میں کوئی خوشبو ہو اتر ہو خوشبو ہو اتر ہو اگر تو وہ خوشبو ہے جس کے آگے وہ نوزل لگی ہوتی ہے آج کال وہی ہوتی نا اتر کی چھوٹے شیشیاں ہوتی نوزل لگی ہوتی ہے آپ اس خوشبو کے ساتھ لکھیں علی لام می اللہ والو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے ایک عمل کے ساتھ ساتھ گھیر لگا دی ہے یہ اب آپ نے ایک عمل کی ساتھ گنا طاقت کو بڑھا دیا ایک تو اللہ کا کلام شیعاتین کا دشمن اوپر سے جو خوشبو ہیں وہ نیک جنات کو کشش کرتی ہے فرشتوں کو اپنی طرح بلاتی ہے اور شیعاتین کو دگیرتی ہے جب شیعاتین ہٹ گئے اب نیک جنات آپ کے ساتھ دوستی کریں گے حفاظت کریں گے جب تک تیرے ماتھے کے اوپر خوشبو کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس ماتھے کو فرشتی اور جنات بوسا دیتے رہی گئے میں نے کام کی چیز پہلے بچا کر رکھی تھے وہ دیکھ کے نیچے ہوتا نا اور کاری صاحب کو بتا دیکھے وہ ہنسرے ہیں کہ کام کا مال جو ہے کام اللہ مال جو طرف نیچے ہوتا ہے تو میں نے یہ بات شروع میں اس لیے نہیں کی تھی کہ بات کا مزا نہیں رہ جانا تھا تو اللہ مال جب آپ نے خوشبو کے ساتھ اپنے اوپر بچوں کے اوپر لکھا اگر گھر میں وہ خوشبو دوسری ہے یعنی سپریب آلی ہے تو تب بھی کوئی پرشانی کے بات نہیں ہے اس کو تھوڑا سا انگلی پہ لگا لیں تو لگا کے آپ لکھیں اللہ مال جب بتا کہ یہ خوشبو ماتھے پہ رہے گی پسینے سے یہ اڑتی نہیں ہے یا وہ خوشبو جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہے یعنی اس کا دورانیاں زیادہ ہے جب بتا کہ یہ خوشبو سے یہاں لکھا رہے گا یہ کیا ہے قرآن ہے تو جب آپ قرآن کھولتے ہو آپ کو میری بات پہ شاید پہلے یقین نہ آیا ہو جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم قرآن کو محبت سے کیا کرتے ہیں بورسہ دیتے ہیں یہ قرآن لکھا ہوا نیک جنات اور یا اللہ جنات دیکھتے ہیں کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے جس کی پیشانی کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے تو وہ پیشانی کو یوں کر کے بوسہ دیتے ہیں تو اللہ بلو جس کی پیشانی کے اوپر فرشنے بوسہ دیں گے نیک جنات بوسہ دیں گے تو کیا شیادین اس کو خوش کہہ سکتے ہیں اللہ جادو سے بھی حفاظت فرمائے گا نظرِ بند سے بھی حفاظت فرمائے گا کالی نظر سے حفاظت فرمائے گا ہر قسم کے وار سے بھی حفاظت فرمائے گا یہ بات چھوٹی تھی میں نے کھول کے اللہ کی رحمت کو لوٹنے کی کوشش کی ہے اس طرح اس کو آپ ہر کام کے لیے اس عمل کو استعمال کریں تو آپ کماما حضرات کو اجازت ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر سننا ہے ان کو بھی اجازت ہے